مثلا جب حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی آپ کی شہادت ہوئی آپ کا وصال ہو گیا تو کچھ بڑے محدثین امامِ صادق علیہ السلام کے پاس آئے تازیت کے لئے پرسے کے لئے اور تازیت و پرسہ دینے کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہائے آج وہ ذات اٹھ گئی جو بلا واسطہ کہتے تھی قال رسول اللہ یعنی ظاہر ہے رسول اللہ سے فاصلہ ہو چکا تھا نا تو جو بلا واسطہ ذات کہتی تھی قال رسول اللہ اب وہ ذات ہمارے درمیان نہیں ہے بہت بڑا خسارہ ہو گیا امام نے سنا یہ جملہ چند لمحے توقف کیا اور اس کے بعد ایک حدیثِ قدسی سنائی براہ راز کہہ کر قال اللہ سبحانہ وتعالی اور فوراً اس محدث نے کہا فرزندِ رسول خدا کی قسم میں بھول گیا تھا کہ آپ کی ذاتِ گرامی موجود ہیں اور جس طرح ہم ان کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے جب وہ کہتے تھے قال رسول اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی جب آپ کہہ دے قال اللہ تو کسی شک کی گنجائش نہیں تھی جب یہ کہہ دیں قال اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں یہ کہہ دیں قال رسول اللہ کسی شک کی گنجائش نہیں ہے یہ تقریباً ایک اسٹیبلشت حقیقت تھی محدثین کے درمیان یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود بھی بڑے بڑے محدثین نے ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھیں وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی وہ ان کی سیاسی مجبوری تھی ورنہ ان کے مرتبے اور ان کے مقام سے سب آشنا اور واقف تھے تو جب یہ کیفیت تھی کہ لوگوں میں اتنا اعتبار تھا امام باقر علیہ السلام جب کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ تو کوئی پوچھتا نہیں تھا سند یقین تھا یہ جو کہہ رہے ہیں فرزند رسول ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعاً رسول کا ارشاد ہے جب امام صادق فرما دیتے تھے قال رسول اللہ تو لوگ تسلیم کر لیتے تھے کہ قال رسول اللہ جب امام قاظم کہہ دیتے تھے قال رسول اللہ لوگ تسلیم کر لیتے تھے قال رسول اللہ خود امام رضا کو یہی کہہ کے پکارا فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث سناتے ہوئے جائیے تو جب اتنا ایسا ماحول تھا تو اس ماحول میں پھر جناب امام رضا نے یہ سند کا ذکر کیوں کیا کوئی نئی سند تو بیان نہیں کی سند وہ بیان کی جس میں انہی اسماع مبارکہ کا تذکرہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے اور ان سے بیان کیا ان کے والد نے اور سب کا نام بھی لیا اور بات پہنچائی اللہ سبحانہ وتعالی تک دا کہ یہ بات تاریخ میں سخت ہو جائے اور تاریخ گواہی دے کہ یہ سلسلے سند امام رضا نے اتنے بڑے مجمع میں بیان فرمائی اور کسی ایک کو اس سلسلے سند میں شک و شبہ نہ ہوا اور جو اہل علم ہیں وہ تو اہل علم ہیں ہی جو اہل نظر ہیں وہ تو اہل نظر ہیں ہی جو اہل نظر اہل خبر اہل علم نہیں ہیں وہ بھی اس سلسلے سند کو سن لیں اور یاد رکھیں اور سلسلے اور ہوں گے مگر یہ وہ سلسلہ ہے جس میں کسی شک کی انگائش نہیں ہے اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس پر خود حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا ہے کہ اگر متن حدیث نہیں مکمل حدیث نہیں صرف یہ سلسلے سند یہ ناموں کی فہرست اگر لکھ کر دھو کر کسی مجنون کو پلا دی جائے تو اسے مرض جنون سے حفاقہ ہو جائے کس نے کہا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل نے تو یہ سلسلہ سند آپ نے اس وقت بیان فرمایا اور اس کے بعد اتنے عظیم و شان سلسلے سند کو بیان فرمانے کے بعد یعنی تاکہ حافظے میں محفوظ ہو جائے تاریخ کے کہ اصل سلسلے سند دین کیا ہے اصل سلسلے سند توحید کیا ہے توحید کس سلسلے سے لے نہ آئے ہمیں کوئی اور سلسلہ نہیں یہی ایک سلسلہ ہے جو ہمیں توحید کے مرکز تک پہنچائے گا اور اس کے بعد اب ایک نقطے کی طرف اور متوجہ کر دوں اگرچہ وقت تقریباً تمام ہو گیا عام طور پر جب مجمع زیادہ ہوتا ہے خطیب دور سے آتا ہے تو خطیب بھی کچھ دیر تک پڑھنا چاہتا ہے مجمع بھی کچھ دیر تک سننا چاہتا ہے اور اگر دیر تک نہ پڑھے اور دیر تک نہ سنے اور مجلس کا سلسلہ نہ رہے تو مجمع ناراض ہو یا نہ ہو خطیب کی صحت پہ کچھ بھی گزرے صاحب مجلس ضرور ناراض ہو جاتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے اور اللہ صلی اللہ محمد والی محمد اللہ صلی اللہ محمد والی محمد یہ جو میں نے ذکر گیا یہ تو سخن گسترانہ بات تھی لیکن بات یہ ہے کہ جب احتمام ہوتا ہے مجمع اکھٹا ہوتا ہے تو وہ کچھ سننا چاہتا ہے اتنا بڑا بے نظیر مجمع اکھٹا ہوا ہے نیشہ پور میں ابھی اسی روایت کو سمجھنے کا سفر جاری ہے وہ جو مختصر سی روایت آپ کتابوں میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں یا سن کے گزر جاتے ہیں وہ بھی اسی پر ٹھہرے رہی ہے یہ سلسلے سند مختصر سا سات آٹھ نام ہے اس میں اور یہ جملہ مختصر سا کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی آپ سوچئے مدینہ سے تشریف لا رہے ہیں اور یہ سن کے اس علاقے کے اس دیار کے تمام لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں اور بے اسرار کہہ رہے ہیں فرزند رسول کچھ سنائیے توجہ رہے ہیں یہ جو مجمع اکھٹا ہوا ہے پیغمبر خدا کے بعد پورے سلسلے عصمت میں چہاردہ معصومین میں سے اور کسی کے لیے دوبارہ کبھی اتنا بڑا مجمع اکھٹا نہیں ہوا تجزیہ کیجئے تاریخ کا سچویشن کو سمجھیں یا حضور کے لیے حج آخر میں جمع ہوا تھا مجمع مینہ کے خطبے میں مکہ کے خطبے میں غدیر کے خطبے میں اور اس کے بعد اتنا بڑا مجمع اگر کہیں اکھٹا ہوا ہے پیغمبر اور علی کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کے بعد پھر کسی کو اتنا بڑا مجمع نہیں ملا سوائے حضرت امام رضا علیہ الصلاة والسلام کی تو اتنا بڑا مجمع جب اکھٹا ہوا کوئی اور ہوتا تو کتنی لمبی تقریر کرتا ہوتا ہے مجمع اکھٹا ہوا ہے ہمیں کچھ بیان کرنا ہے ہمیں کچھ اپنے زور خطابت کا اظہار کرنا ہے ہمیں قدرت سخن کا اظہار کرنا ہے اپنی فصاحت کا اپنی بلاغت کا اپنی نصاحت کا اپنی زبادانی کا اپنے فلسفے کا اپنی منطق کا اظہار کرنا ہے علم کا اظہار کرنا ہے پیغام دینا ہے میسج دینا ہے کتنے بہانے ہوتے ہیں تقریر لمبی کرنے کے لئے لیکن یہ معصوم ہے اتنا بڑا بے نظیر تاریخ کا مجمع اکھٹا ہوا ہے اور دو جملے کہہ کے آگے باگئے یہ دو جملے دو جملے نہیں ہیں پورا فلسفہ اسلامش میں سمتا ہوا ہے اب موقع بلکل نہیں ہے کہ میں صرف اسی حدیث کی تشریح کروں کلمت لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن امن عذابی ان الفاظ میں